اسلام علیکم دوستو آج کی اس انفارمیٹیو ویڈیو میں ہم آپ کو اقوام متحدہ جس انگلیش میں یونیٹیو نیشنز آرکنیزیشن کہا جاتا ہے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس میں اقوام متحدہ کا قیام صدر دفتر دفتری زبانے رکنیت رہنما اور منشور اور مقاصد شامل ہیں آپ سے درخواستے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اقوام متحدہ کا قیام 25 اپریل 1945 سے 26 جون 1945 تک فرانس کو امریکہ میں پچاس ملکوں کے نمائنتوں کی ایک کانفرس منقد ہوئی اس کانفرس میں ایک بین الاقوامی ادارے کے قیام پر غور کیا گیا چنانچہ اقوام متحدہ کا منشور یا چارٹر مرتب کیا گیا لیکن اقوام متحدہ 24 اکتوبر 1945 میں مورز وجود میں آئی صدر دفتر اقوام متحدہ کا صدر دفتر نیو یارک شہر میں بین الاقوامی علاقے میں واقع ہے دفتری زبانے اقوام متحدہ کی دفتری زبانے عربی، چینی، انگریزی، فرانسیسی، روسی اور ہسپانوی ہیں رکنیت، اس وقت 193 ممالک اقوام متحدہ کے رکن ہیں رہنما، سیکیرٹی جنرل، انٹونیو گوٹرش، صدر جنرل اسمبلی، ماریا فرنیڈا، ایسپیو نوسا، منشور اور مقاصد سب سے پہلے ہم آپ کو اقوام متحدہ کے منشور کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں اس کے بعد مقاصد بیان کریں گے منشور اقوام متحدہ کے منشور میں یہ لکھا ہے کہ ہم اقوام متحدہ کے لوگوں نے مصمم ارادہ کیا ہے کہ آنے والی نسلوں کو جنگ کی لانت سے بچائیں گے انسانوں کے بنیادی حقوق پر دوبارہ ایمان لیں گے اور انسانی اقدار کی عزت اور قدر و منزلت کریں گے مرد اور عورت کے حقوق برابر ہوں گے اور چھوٹی بڑی قوموں کے حقوق برابر ہوں گے ایسے حالات پیدا کریں گے کہ اہد نامو اور بین الاقوامی آئین کی عید کردہ ذمہ داریوں کو نبھایا جائے ازادی کی ایک وسیع فضاء میں اجتماعی ترقی کی رفتار بڑھے اور زندگی کا معیار بلند ہو لہٰذا یہ مقاصد حاصل کرنے کے لیے رواداری اختیار کریں ہمسائیوں سے پر امن زندگی بسر کریں بین الاقوامی امن اور تحفظ کی خاطر اپنی طاقت متحد کریں نیز اصولوں اور روایتوں کو قبول کر سکیں اس بات کا یقین دلیں کہ مشترکہ مفاد کے سوا کبھی طاقت کا استعمال نہ کیا جائے تمام اقوامی عالم اقتصادی اور اجتماعی ترقی کی خاطر بین الاقوامی ذرائع اختیار کریں مقاصد اقوام متحدہ کے شک نمبر ایک کے تحت اقوام متحدہ کے مقاصد درج زیل ہیں مشترکہ مسائی سے بین الاقوامی امن اور تحفظ قیم کرنا قوموں کے درمیان دوستانہ تعلقات کو بڑھانا بین الاقوامی اقتصادی سماجی ثقافتی اور انسانوں کو بہتری سے متعلق گتھیوں کو سلجانے کی خاطر بین الاقوامی تعاون پیدا کرنا انسانی حقوق اور بنیادی ازادیوں کے لیے لوگوں کے دلوں میں عزت پیدا کرنا رکنیت ہر امن پسند ملک جو اقوام متحدہ کے چارٹر کے شرائط دسلیم کرے اور ادارے کی نظر میں وہ ملک ان شرائط کو پورا کر سکے اور اقوام متحدہ کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے تیار ہو برابری کی بنیاد پر اقوام متحدہ کا رکن بند سکتا ہے شروع شروع میں اس کے صرف 51 ممبر تھے بعد میں بڑھتے گئے سیکورٹی کانسل یا سلامتی کانسل کی سفارش پر جنرل اسمبلی عراقین کو معتل یا خارج کر سکتی ہے اور اگر کوئی رکن چارٹر کے مسلسل خلاف ورزی کرے اسے خارج کیا جا سکتا ہے سلامتی کانسل معتل شدہ عراقین کے حقوق رکنیت کو بحال کر سکتی ہے اس وقت اس کے ارکان ممالک کی تعداد 193 ہے اعزاء اقوام متحدہ کے چھے اعزاء ہیں نمبر ایک جنرل اسمبلی نمبر دو سلامتی کانسل نمبر تین اقتصادی و سماجی کانسل نمبر چار سرپرستی کانسل نمبر پانچ بین الاقوامی عدالت انصاف نمبر چھے سیکیٹریٹ جنرل اسمبلی جنرل اسمبلی تمام رکن ممالک پر مشتمل ہوتی ہے ہر رکن ملک اسمبلی میں زیادہ سے زیادہ پانچ نمیندے بھیج سکتا ہے ایسے نمیندو کا انتخاب ملک خود کرتا ہے ہر رکن ملک کو صرف ایک ووڈ کا حق حاصل ہوتا ہے جنرل اسمبلی کا معمول کا اجلاس سال میں ایک دفعہ ماہ ستمبر کے تیسرے منگل کو شروع ہوتا ہے تاہم اگر سلامتی کونسل چاہے یا اقوام متحدہ کے عراقین کی اکثریت کہے تو جنرل اسمبلی کا خاص اجلاس کسی اور وقت میں بھی بھولایا جا سکتا ہے سلامتی کونسل سلامتی کونسل یا سیکورٹی کونسل اقوام متحدہ کا سب سے اہم عزو ہے اس کے کل پندرہ ارکان ہوتے ہیں جن میں سے پانچ مستقل ارکان جو فرانس، روس، برطانیہ، چین اور امریکہ ہیں اور ان کے پاس کسی بھی معاملے میں رائے شمارے کو تنہا رد یعنی ویٹو کرنے کا حق حاصل ہے ان کے علاوہ اس کے دس غیر مستقل عراقین بھی ہیں جن کو جنرل اسمبلی دو دو سال کے لیے منتخب کرتی ہے انہیں فوری طور پر دوبارہ منتخب نہیں کیا جا سکتا ایکانمک اور سوشل کونسل اس کے چون عراقین ہیں جن میں سے اٹھارہ ممبروں کو جنرل اسمبلی ہر بار باری باری تین تین سال کے لیے منتخب کرتی ہے جنرل اسمبلی کے زیر انتظام یہ کونسل اقوام متحدہ کی اقتصادی سماجی سرگرمیوں کی ذمہ دار ہیں اس کونسل میں ہر فیصلہ محض کسرت رائے سے کیا جاتا ہے یہ رکن کا ایک ووٹ ہوتا ہے ٹرسٹی شپ کونسل اقوام متحدہ نے ایک بین الاقوامی تولیتی نظام قیم کیا تاکہ ان علاقوں کی نگرانی اور بندبس کا انتظام کرے جو جدہ گانا تولیتی معاہدوں کے ذریعے اقوام متحدہ کی زیر نگرانی آگئے تولیتی نظام کا مقصد بین الاقوامی امن و امان اور حفاظت کو ترویز کرنا تولیت کی علاقہ جات کی بچندوں کی ترقی کا خیال رکھنا تاکہ وہ خود مختاری اور ازادی حاصل کر سکیں بین الاقوامی عدالت بین الاقوامی عدالت کا مقام نیدرلینڈ کے شہر ہیگ میں واقع ہے یہ عدالت اقوام متحدہ کا سب سے بڑا قانونی ادارہ ہے تمام ملک جنہوں نے آئین عدالت کے منشور پر دستگت کیے جس مقدمے کو چاہیں اس عدالت میں پیش کر سکتے ہیں علاوازین خود بھی سلامتی کونسل قانونی تنازع عدالت بھیج سکتی ہے بین الاقوامی عدالت پندرہ ججو پر مشتمل ہے عدالت کی ان عراقین کو جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل ازاد رہ شماری کے ذریعے نو سال کے لیے منتخب کرتی ہے جج اپنی ذاتی قابلیت کی بنا پر منتخب ہوتا ہے تاہم یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ اہم قانونی نظام کی نمیندگی ہو جائے یاد رہے کہ ایک ہی ملک کے دو جج بیک وقت منتخب نہیں ہو سکتے سیکیٹری ایٹ سیکیٹری جنرل اقوام متحدہ کے سب سے بڑے نازم امور کی حیثیہ سے کام کرتا ہے سلامتی کونسل کے سفارش پر جنرل اسمبلی سیکیٹری جنرل منتخب کرتی ہے سیکیٹری جنرل اسمبلی کو ایک سلانہ ریپورٹ پیش کرتا ہے اور اسے حق حاصل ہے کہ اپنا عملہ خود نامزت کرے سیکیٹری جنرل